موسیقی بھارتی جنتہ پارٹی اتر پردیش کی کمان ماننی پردیش شدیکش آدھرنی بھپین چودھری جی کو ایک بار کیندری نیتیت نے دی ہے اس کے لیے ان کو میں دل کی گہرائیوں سے بدھائی دیتا ہوں اور کیندری نیتیت کا آبھار کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کسان کو بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتیت دیا ہے پردیش شدیکش بنا کر اور ایک کرمٹ کارکرتا کو جو کسان بھی ہیں ویچار پریبار سے آتے ہیں اور پارٹی کے لیے سمرپڑ بھاؤ سے انہوں نے کام کیا ہے لمبے سمیں تک ان کا کارکال دیکھا گیا ہے اور بہت سرل وقتیتیت کے دھنی ہے بھپین چودھری جی میرے سدن کے ساتھی بھی ہیں میں ان کو بدھائی دیتے ہوئے کیندری نیتیت کو بدھائی دوں گا اور آبھار کروں گا کہ ایک بہت اچھا نیڈنے جس سے کرونوں کرونوں کارکرتاؤں کا منوبل بڑھے گا اور ہم چوبیس میں جو اسی سیٹ کا لکش ہے وہ ہم پوڑ کریں گے لگنوں کے وکاس پرادی کرن میں ورش ناغریک ایم دیویانگ جن نے سمدھان دیوز کا اوجن کیا ساتھی اپر سچیو نے بتایا کہ ورش ناغریکوں اور دیویانگ جنوں کو اپنی سمسچاوں کے سمدھان کے لیے بار بار ویبھن پٹلوں پر جانا پڑتا ہے جس سے انہیں مانسک اور شادک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارا دوسرا سمدھان دیوز ہے اور اس نے آج جو کافی سمجان پڑتا ہے ہمارا دیوز ہے اور ہم لوگوں نے یہی پتل پاری سبی لوگوں کو پسکت رکھ کر کے سبی سمجھنا ہوں کو انسان کرنے کا پیاس کیا سنبھل میں چوروں کے حوصلے بلند ہو گئے وہیں چوروں نے ایک گھر سے نشانہ بنا کر کری پانچ لاکی چوری کر لیے ساتھی چوروں نے چار اور گھروں میں بھی چوری کا پیاس کیا لیکن انہیں سوالتہ ہاتھ نہیں لگی وہیں گھٹنا کی جگہ پر پہنچی پولیس نے معاملے کی تفصیح شروع کر دی ہے چوری پچچان میں ہزار روپے گئے ہیں نگدی اور سات سو گرام سونا گیا ہے چاندی اور سات تولے گیا سونا ایک گیا فون ہمارا جوابی لایا تھے بھائی سریا تو پہا کیے بجے گھٹنا گھٹی گئے یہ گھٹنا کا تو ہمیں پتہ نہیں ہمیں ایک بجے تک تو جگے تھے اس کے بعد ہم ہم ہمارے بھتی جا تھا چھوٹا بہت پریشان کر نکلا ہماری امی جگتی نہیں پوری جا جگنے باہر گو لیکن ہم اندر جا کے دیکھا نہیں ہم نے فیر کے ٹیم دیکھا تو نمات پڑھنے کے لیاں گئی تھے ہماری بہو تو تو دیکھا تو کبار اندر سے بند تھے ان کے مکان کے پیچھے سے کومل کٹ لیا صبح ہمیں پتہ چلا گا ہوں بہت سارے لوگ آئے ہم بھی دیکھنے کے لیے آئے پیچھے سے کومل ان کا کٹ ہوا ہے اور جیسے انہوں نے بتایا ہے ہمیں کہ ابھی چھمہینے پہلے شادی ہوئی تھی ان کی اور دو بھگوں کی چیز تھی اسی علماری میں تو ساتھ تولے تقریباً ان کا سونا تھا اور چھے چیزیں چاندی کی تھی جس کا بہت نہیں لگ بہت بتا رہے ہیں ساتھ سو گرام ہیں ایک موبائل ہے لکنوں میں لکڑی تذکر بے لگام نظر آ رہے ہیں پولیس کی ناک کے نیچے سے کٹ ڈالے آدھا درجن سے زیادہ ساگون کے پیڑ جنکاری کے لیے بتا دیں کہ معاملہ کاکوری تھانے کے دردوری تلاب چوکی کے ای گاؤں کے پاس کا ہے جہاں پر کاکوری چھت میں ساگون کے پیڑوں کی کٹائی کی جارہی تھی معاملہ سامنے آنے پر پولیس اور برن ویواقعہ ادھکاری مو نظر آ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی لکڑی مافیا کا کھلا چلنج ہے کہ پیڑ تو کٹیں گے ہی چاہے کچھ بھی کر لو خبر اردہ کی کوتوالی نگر سے جہاں پولیس نے جالی نوٹوں کے سوداغروں کا پردہ فارش کیا ہے ساتھی پولیس نے جالی نوٹوں کے گینگ سے پانچ تسکروں کو بھی موقع سے گرفتار کر لیا ہے وہیں برامت آروپیوں کے پاس سے نگت 29 ہزار روپے برامت ہوئے ہیں جس کے بعد ایس بی سیٹی نے بتایا کہ سبی کے کنیکشن انٹر اسٹیٹ گینگ سے پائے گئے ہیں معاملے کی جانچ کی جارہی ہے انسپیکٹر کوتوالی اور سوارٹ ٹیم کو یہ جانکاری مل رہی تھی کہ جنپد میں نکلی نوٹوں کو کھپایا جا رہا ہے اس سوچنا پر ڈیبلپ کیا گیا تو کل چوبیس تاریخ کو لگوک ساڑھے چار وزے اسٹیٹ بینک کے پاس مخبرانچ کے پاس تین لوگوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ ملی ان سے پونستاج کی گئی تو اس میں دو لوگوں کو اور گرفتار کیا گیا ان سب کے پاس سے لگ بھگ انتیس ہزار روپے پانچ پانچ سو کے نوٹ برامد ہوئے جو پرثم دشتیاں نکلی پائے گئے ہیں اترپدیس سرکار نے اوہد شراب اور مادک پدارتوں کے کاروبار کے خلاف ایک سبتہ کا بھیان شروع کر رکھا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بھیان کو لے گا پولیس کمیشنر نے افسروں کو سکت نیرز دیے ہیں جس کے بعد اب تذکروں کے خلاف چھاپے مالی کر کڑی کاروائی کی جائے گی شاشن کے نیردیش آنسوار مادک پدارتوں کا ویپار کرنے والے شسکروں اور ان کے بیروت ایک ابھیان چلائے جا رہا ہے اس ابھیان کے پورو دو دن پورو بھی پوری اترپدیش کانپر شہر میں بھی جو ککہ بارس ہیں اور ایسے ہی مادک پدارتوں کے ویپار کرنے والے ستھان ہیں دیواریہ میں پولیس عدک شکر نیردیش آنسوار تھانہ برہز میں عویت کچھی شراب کو نسٹ کرنے کے لیے ویپاک سانیوت ابھیان چلائے گیا وہیں ابھیان کے دوران تٹورتی علاقے میں ہوئی تلاشی میں لہن کو نکال کر نسٹ کیا گیا ساتھی بس کنٹا لہن اور ایک سو دس لیٹر کچھی شراب نسٹ کی گئی ابھیان کے دوران اپ جلادکاری چھتادکاری ابکاری نرکشک تھانہ عددک سمیت انے کولیس کرمی اپستیت رہے ہیں خبر اور ایسے جہاں جلادکاری اور بلاک پرمک نے بڑھتے بال کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کئی گاؤں کا دورہ کیا آس پاس کے بال گرسید گاؤں کے راہت کیمپوں میں رہا سمگری کا بھی وطرن کیا گیا ساتھی سبی لوگوں کو دہر بنای رکھنے کو کہا گیا اور بچاوکاری کے لیے انڈی آرف کی ٹیم موقع پر تحنات رہی جس کے بعد بال پراہوید لوگوں کو انڈی آرف نے سرختی تستان پر بھیجنا شروع کر دیا ہے خبر اردیہ سے جہاں اتر پردیش کے سکھا گست گھوشت کرنے کی مانگ کو لے کر بھارتی کسان یونین بھی میدان میں کود پڑا ہے وہیں پردیش کے سکھا گست گھوشت کرنے کی مانگ کو لے کر پردیش سردکس کے نتورت میں تکونیا پارک میں دھرنا پتشن کیا گیا ساتھی پردیش سردکس نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ پردیش سرکار مانگے اگر نہیں مانگتی ہے تو رام للا کے سامنے دھرنا پتشن کریں گے مانگ ہماری یہ ہے کہ دیکھو اتر پردیش کو پورے کے پورے پردیش کو سوکھا گست گھوشت کیا جائے سرکار نے کہا کہ 98% بھوائی ہو گئی اس لئے گھوشت نہیں کیا جا سکتا ہے پھر اگر ہماری بات نہیں سنی جائے گی تو یہ جو یہاں رام جنم بھومی ہے بھگوان کی جنم بھومی ہے وہاں کسان کو لے کے ہم جا کے وہاں بھی دھرنا دیں گے اور بھگوان سے گوہار لگائیں گے کہ بھگوان یہ بھاجپا والوں کو سن لیے ہو تو ہماری بھی سن لو انتہ جو آپ کا بھوگ آتا ہے اگر پورا پردیش سوکھا گرست نہیں گھوشت کیا گیا بجلی کے دل ماف نہیں کیے گے راسوس کی وصولی نئے بند کی گئی یہ جو بھوگ آپ کے لیے آتا ہے آپ کو بھی برت رہنا پڑے گا آپ بھی بھوکے رہو گے دیواریا میں ویت منتری سویس خنناک نے وکاز بھوان استھید گاندی بھساباگار میں راج سرکار کی اور سے سنچالیت کی جاری ویبین جو جناؤں کے پرگتی کی سمکشہ کی ہے ساتھی ویت منتری نے سمس جن پر استری ادھکاریوں کو شاشن کی ویبین کلیان کاری یو جناؤں کو پربابی روپ سے کرنے کا ندیش دیا ہے انہوں نے کہا کہ ادھکشڑ ابھیانتہ جل نگم جنپت کی پریجناؤں میں پائی پلان ریسٹور کرائے اور ہر گھر نل یو جناؤں کے تحس سمس ناغرگوں کو جل اپرابت کرانا سنکشت کرے پلان ریسٹور کرائے اور ہر گھر نل یو جناؤں سے باتچیت ہوئی اور کافی انویسٹمنٹ کی سمبھابلائیں ہیں یہاں پر ان کی جو سمسیائی تھی ان کو بھی ہم نے نوٹ کیا ہے جو تدکار حل ہونے والی تھی اس کو تدکار حل بھی کیا ہے گھاؤں چوپال میں بھی کل تیرہ چودہ لوگوں نے اپنے بچا رکھے تھے اس میں سے جو ترنت حل ہو سکتا تھا اس کو کیا ہے ہر سبیرے سے ایک مل انبستی ہو گئے تھے مل انبستی میں بھی جو وہاں کی استانی سمسیائیں ہیں خبر بلند شہر کے ساسی نگر سے جہاں بھارتی کسان یونین مہاشکتی کی پنچائت ہوئی جہاں کسانوں کی مانگوں کو لے کر کسان یونین کے راستی ادھیکس کے ساتھ جلا ادھیکس اکھٹھا ہوئے اس کے بعد سی ایم کو گیاپن دینے کے لیے جلادکاری مہدہ کلیکٹیٹ گیٹ پر پہنچے مل انبستی میں آ رہے ہیں اور میں اسے نمیدن کرتا ہوں سنانتگاری بہت سے ہمارے پتر کو بکی منتج کو سوپا جائے اس میں مانگ ہے کسانوں پر جتنا سرکاری یہ کر جا ہے اس کو ماپ کیا جائے اور جتنا بھی بزنی بھگایا ہے اس کو ماپ کیا جائے جو کسینا پہلے مکی منتج کو یہ بادہ کیا تھا کہ سرکار بنی تو کسانوں کو بزنی بھگایا ہے تو ترک اسنا بھی ہے ماپ کیا جاگا اور لیکن ایسا نہیں ہوا ہے اور علیگر سے اور جاجبہ تک نیزن آئیوے ایک کیام میں نمت پر جو دو ٹول ٹیکس لگے ہوئے ہیں جب تک روڈ کمپلیٹ نہیں ہو جائے جب تک ٹول نہیں بزرور جائے ان ٹول ٹیسر کو بند کر آ جائے خبر ہر دوئی سے ہے جہاں ڈپٹی سی ایم بیس پاٹک نے وکاس بھوان سباگار میں عدکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی اور ویبن وکاس کاریوں کا لوکارپن کیا جس کے بعد نرمار دین میڈکل کالج بھوان کا نکشنڈ کیا وہی میڈکل کالج کے نکشنڈ کے بعد ڈپٹی سی ایم بیجیس پاٹک نے سی ایمو کواب پچاریا کو ندیش بھی جاری کیے اس دوران سبیشہ بیٹھاک میں جلاتکاری اور پولیس اٹھیکس کے ساتھ مکی وکاس آدکاری موجود رہے اتر پردیش میں بوشٹر ڈوز اپنے کردمان اسطاپیت کر رہا ہے ہم ابھیان چلا رہے ہیں ہر عبیبار کو ہر عبیبار کو 18 سے 19 لاکھ لوگوں کا ہم بوشٹر ڈوز گروپ نے اتر پردیش کے سبھی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں خاص کر ہردوئی کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کرپیا سبھی لوگ جو انومن ہے بوشٹر ڈوز لگوائیں اور اتر پردیش کو ہردوئی کو سوست رکھیں کرونا مہماری کو ہم نے پراز کر دیا ہے آخری راونڈ ہے بوشٹر ڈوز کا لگوائیں یہ دیاوست سکتا ہوئی تو اس کو بڑھایا جائے گا لیکن ابھی تدکال جس کو انومن ہے لگا لیں جس سے اپنا ہردوئی سرچت ہو سکے سوست رکھیں خبر گونڈا سے جہاں تھانا دھانے پور چھت کے انترگرد نبالی کشور گم ہو گیا تھا جس کی سوچنا لڑکے کے پتا نے تھانا دھانے پور میں دی وہیں پولیس نے موقع پر پہنچ کا سممدی دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا ہے اور معاملے کی جانت میں شروع کر دی ہے جس کے بعد ایک ابیوکت کو گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا دھانے پور جنپت گونڈا دو دیوز پور میں بشوئی ندی میں بالک کا سو منا تھا اور جس کے سممد میں ایک دن پہلے گوچگی کی پہیا درج کرائی گئی تھی اس پرابطے سے جو سو تھا اس کا پنچاتنا پر اسپارٹم کی کاروائی کی گئی اسپارٹم کی کاروائی سے اس نے مرتب کا کاران تھوٹلنگ گلہ دھوانی سے برتوائی اس کے بعد پولیس اگر چک مہدے کی مردی سانوسار اور جنپت کی اسپارٹ کو اور پروہاری چک دھانے پور کو لگایا گیا آج اس گھٹنا کا ناورن ہوا ہے اور ایک عبیتہ امن ورما اس کو گرفتار کیا گیا ہے فلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار